دودھ اور شربت آپس میں مدکم ہونے سے پہلے پہلے تک اپنا ذاتی وجود اور پہچان رکھتے ہیں لیکن جو ہی باہم شیر و شکر ہو جاتے ہیں دونوں کی پہچان یکسر ختم ہو جاتی ہے اب یہ نہ مکمل دودھ کہلائے گا نہ شربت اور نہ انہیں اب الگ الگ کیا جا سکتا ہے دونوں اپنی ہستی فانا کر کے اب ایک نئے روپ میں جلوہ گر ہیں سب ہستی فانا شو نہ جنو رہا نہ پری رہی نہ تو تو رہا نہ تو میں رہا جو رہی سو بے خبری رہی خبرِ تحیشورِ عشق کو سن لیکن یہ سب کلاسز کا سلیبس نہیں ہے یہ کلاسی اور ہوتی ہے جن کی کوئی سمجھ پتا نہیں لگتی اپنے آپ میں انوکھے ہوتے ہیں ہر بات ہر کام نرالا دنیا کی ان سے نہیں بنتی ان کی دنیا سے نہیں بنتی یہ دنیا کے لیے پاگل دنیا ان کے لیے پاگل یہ کلاس اللہ نے الگ ہی پیدا کرمائی ہے ان کو کسی کے گناہ سواب دین دنیا آخرت سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ان کی نظر کا فوکس صرف اللہ پر پتھر ہو چکا ہوتا ہے اول و آخر اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مطلوب یہ ایک علف پر کھڑے ہوتے ہیں اس سے آگے کچھ درکار ہی نہیں ہوتا نہ انہیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ یہ کیا کیسے کیوں ہو گیا ایسے ویسے کیسے کیوں نہیں ہوا وہ اس سب سے فارغ ہوتے ہیں کہ ان کو ہر ازن میں صرف اللہ کی حکمت نظر آتی ہے وہ اس مقام پر ہوتے ہیں کہ انہیں سب ٹھیک لگتا ہے اس لیے کہ اللہ کر رہا ہے تو وہ سب ٹھیک ہی کرتا ہے ہم نے بس اپنے ٹھیک قلت کی فکر کرنی ہے جبکہ میرے جیسوں کا حساب تو تیل پانی والا ہوتا ہے ساری زندگی اللہ کے ہونے نہ ہونے کے درمیان لٹکے رہتے ہیں ہمارے دلوں کو یقین ہی نہیں آتا ذرا اپنی مرضی کے خلاف کچھ ہوا نہیں لگے اللہ سے شکفے کرنے اپنی عبادتیں گوانے خدا کے بارے اپنی یقین اور وہم میں فرق نہیں کر سکتے کئی بار لڑکھڑاتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی یا نہیں سنتا بھی ہے کہ نہیں کچھ کرتا بھی ہے یا نہیں اندر سے اپنے خیال پر توبہ توبہ کرتے ہیں پھر بھی بچ اسے آرڈر لگائے جاتے ہیں کہ شاید لوٹری لگ جائے پتہ نہیں وہ کب ہماری سنے گا کبھی یہ نہیں کہتے کہ جو ہمارے حق میں سب کی حق میں بہتر ہیں وہ خیر عطا فرما جبکہ یہی فل تائم عبادت اسے مطلوب ہے اللہ خود پر